اب صاحب ہم یتیم کے سر پرستہ ہیں ہم ایسا کھا گئے اس کا کبھی کبھی سننے میں آتا ہے نہیں ایسا ہے اچھا کھا صاحب آپ چھوڑ گئے کہ عداب ذمہ دار تھے کھا گئے پتہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوا أَمُوَالَ الْيَتَامَ ذُلْمَن ایک ساتھ دونوں بھائی بزنس کر رہے تھے ٹھیک چھوٹا بھائی بیچارہ جو ہے وہ بھائیہ پر اعتمار کر کے اپنا سب کو چلتا رہا دیرے دیرے سب آپ نے اپنے نام کرا لیا ہڑا پلیا جس کو کہتے ہیں وہ مر گیا بیچارے کہا جائیں ٹھیک ہے سرکاری طور پر کاغذ میں اس کا نام نہیں ہے حصہ تو ہے نا اس کا بہت بڑے کاغذ پر مگر ہے وہاں کچھ نہیں کر سکتا جو بھی کسی یتیم کا مال کھائے گا اِنَّمَ يَأْكُلُوا نَفِي بَطُونِهِمْ نَارَا وہ مال نہیں آگ اتار رہا ہے اسی بات کو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئیہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جب نیراج پر گیا ایسے لوگوں کو اس میں یہ روایہ ہے شاید کسی کے اندر خوف پیدا ہو جائے آج بھی کئے دن کی زندگی ہے ایفان بھائی دس سال بیس سال اگر اب تک ہم سے گڑھ بڑھ ہوئی ہے خدا شاید آج بھی وقت ہے واپس کر دو اس یتیم کا مال خدا حجت تمام کرتا ہی ہے ابھی مانگ لو اس یتیم سے ہو سکتا بھی بچہ ہو ورنہ اتنی سخت سزا ہے یتیم کا مال کھانے پر جیسے ثواب بہت ہے ہوتا نہیں سخت سزا بھی ہے فرما دے لما اسریا بھی الاس سما جب مجھ کو لے جایا گیا بیراج پر آسمانوں پر رائی تو قوما تغذف فی اجوافہم النار میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے موں میں آگ بھری تھی جی جی و تخرج من ادبارہم یہاں سے کھاتے تھے اور پیچھے سے آگ نکل رہی تھی فقلت منحاولا یاج شبریل یہ کون ہے کون لوگ آگ کھا رہے ہیں اور آگ جہاں نکل رہی ہیں ان کے جی فقالہاولا اللہ الذین یاکلون اموال الیتام ظلمان یا رسول اللہ جنہوں نے ظلم کے ساتھ یتیم کا مال ہڑپا ہے یتیم کا مال کھایا ہے بہت ہوا ہے یہ معاشرے میں بہت ہوا ہے